شولنی میلے کی پہلی سانسکرتک سندھیا دمدار رہی پنجابی صوفی گائے کا سمرن چودری نے لوگوں کا بھرپور من رنجن کیا اور جھومنے پر مجبور کر دیا سانسکرتک سندھیا میں سماجک نیائے ایمام آدھکاریتہ منتری ڈاکٹر راجیف سہجل بدا اور مکہ تیتی شامل ہوئے اس موقع پر ہیمانچلی گائے کا کمار ساحل نے بھی ایک سے بڑھ کر ایک نگ میں پرستطت کیے سانسکرتک سندھیا میں ستانی کلکاروں نے بہتری نرطے بھی پرستطت کیے جس کو دیکھ کر درشکوں نے خوب سرحانہ کی پنجابی صوفی گائے کا سمرن چودری نے اس موقع پر کہا کہ وہ ہیمانچل میں دوسری بار اپنی پرستطتی کر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ ہیمانچل اور یانک کے لوگ بہت سیدھے ہوتے ہیں اور سچائی کے پرتیق ہیں اور ہیمانچل کی سمرد سانسکرتی انہیں بہت پسند ہے اس لیے وہ ہیمانچل آنا پسند کرتی ہیں ہم پنجابیوں کو ہیمانچل بہت زیادہ پسند ہوتا ہے تو ہم لوگ اکثر چھٹیاں منانے یہی آتے ہیں پہلے بلاسپور میں میں نے پر فارم کیا اور اب یہ میری سیکنڈ پر فارمنس ہے ہیمانچل میں ہیمانچل کے بارے میں ایسا کچھ بھی نئی ہے جو کسی کو نہ پسند آئے ہیمانچل کی ایک ایک چیز اس کی ہوا اس کے پہاڑ ہیمانچل کی ایک ایسی فیل ہے جو ہر ایک کو اپنے رنگ میں رنگ لیتی ہے ہیمانچلیوں کا دل بہت ساف ہوتا ہے ایسا نہیں کہ پلین والے لوگ برے ہیں لیکن ہیمانچلیوں کے اندر ایک پیورٹی ہے ایک ڈیوینٹی ہے سو ییس یہ خاصیت ہے خاص کر جو میرے فیل سے جڑے ہوئے ہیں میوزک فیل سے جڑے ہوئے ہیں یہی کہ اگر آپ اس فیل کے اندر اپنا کریئر بنانا چاہتے ہیں تو ٹریننگ ضرور لیجئے بکر آج کے ٹائم میں ٹریننگ بہت ضروری ہے جس بھی طرح کا آپ کریئر اپٹ کرنا چاہتے ہیں ایک گروہ کا سر پہ ہاتھ ہونا بہت ضروری ہے تعلیم ضروری لیجئے